نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان روحانی قرآنی وظائف کے ساتھ بندہ ناچیز مولانا قاری محمد اشرف شاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوشی آتا فرمائیں اللہ پاک آپ کو پریشانی اور دکوں سے نجات اتا فرمائیں آمین ثم آمین یا رب العالمین آج میں آپ کی خدمت میں لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کا رتبہ بلند کرنے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت اور میرا ایک مقام پیدا ہو جائے یا اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو لوگوں کے نظروں میں گر گیا ہے کسی غلطی کی وجہ سے اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری عزت اسی پہلے کی طرح پیدا ہو جائے یا پھر یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ خاندان میں فیملی میں رشتہ داروں میں دوستوں میں میری عزت ہو میرا ایک مقام ہونا چاہیے تو اس کو یہ وظیفہ لازمی کرنا چاہیے چاہے وہ کسی کے دل میں اپنی عزت بٹھانا چاہتا ہے یا کسی کی نظروں سے گر گیا ہے اس کے دل میں اپنی عزت بنانا چاہتا ہے تو یہ عمل آپ لازمی کریں یہ قرآنی وظیفہ ہے قرآن مجید میں سورہ یاسین کی آیت نمبر تیراسی سورہ یاسین آیت نمبر تیراسی فَصُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْئِئِونَ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ آپ کی سکرین پر بھی موجود ہے یہ آیت آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دینی ہے گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر یہ دم کریں اور یہ عمل آپ روزانہ کی بنیاد پر کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ لوگوں کی نظروں سے گر گئے ہیں تو اس آیت اس کا ورد کرنے کی وجہ سے گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھنے کی وجہ سے اپنے اوپر دم کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پہلے کی طرح آپ کی عزت اور مقام پیدا ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل وظائف ٹیوب نیٹ پر کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا وٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہو آخر دعوانا علی الامدللہ رب العالمين